آج کے آپ کے ویڈیو کا بسے ہے احتحاس کی پریچھا آپ کی پارٹ سے اس تک پار دس احتحاس کی پریچھا نامک ہاس کا بیتا کیلئے سے جانکاری آپ کو دیں گے اس پارٹ میں کبھی نے ہاسپدھنگ سے اپنی بھاؤناؤں کو اجاگر کیا ہے اور اس میں کبھی نے بال منودسہ کا ایک مارمک ورڑن کرتے ہوئے یہاں بتایا ہے بچے کی منودسہ کبھی اشتر نہیں رہتی ہے ارثات وہ ہو بچپن کی دسہ بہت ہی حاصل سیعتمک سے بھری ہوتی ہے مطلب کی منورنجن سے بھری ہوئی ہوتی ہے ایسی وستہ بچہ جو دیکھتا ہے اور سنتا ہے اسی کو شکت مان کر اسے انسرن کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے اسی منودسہ کا ورڑن یہاں کبھی نے کیا ہے اس کا بھی تاکہ اس میں ایک بالک کو مہادھیم بنا کر کبھی نے یہاں بتایا کہ اشتر اپنی منودسہ کا ورڑن کر کے اپنی من کی استیتی کو یہاں بیقت کر رہا ہے کہ کس طرح سے پریچھا کے سمیں اس کی چینتہ سے اس کا واشتبک بھی سے جو ہوتا ہے وہاں بھٹک جاتا ہے اپنے واشتبک بھی سے سے یعنی کہ بھول جاتا ہے اور اسے اپنا بیسے جیسے ہی کچھ یاد کرنا چاہتا کچھ یاد نہیں آتا اور اپنا بیسے پڑھتے ہی اندکارشہ دکھائی دینے لگتا ہے اور اس پرکار سے جیسے وہ پیپر یعنی کہ پریشن پتر کو پڑھتا ہے تو اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور اسے چکر بھی آنے لگتا ہے تب اس کا عوستہ میں شاتر کے مند میں ایک گیتہ کا شلوک یاد آتا ہے جو وہ سنا کرتا تھا اکثر اپنے گھروں میں جس میں یہ لکھا ہے گیتہ کے شلوک میں کرم کرو فل کی چنتہ مت کرو جس کا سنسکت میں ہے کرمانڈی ادکارش کداشن فل کی اچھا کبھی نہیں کرنی چاہیے ماں فلے کداشن یعنی فل کی چنتہ کبھی نہ کیجئے وہی شلوک اس کو اس سمیں یاد آ جاتا ہے جب اس کو پرشن پتر لکھتا ہے تو وہاں اپنے پرشن پتر میں یہی سونچ کر وہ اپنا کار شروع کر دیتا ہے کہ اس کے مند میں جو بھی آ رہا ہے وہ اپنا کار سمجھ کر اس کو شفر لکھے گا صحیح غلط کہ اس کے اس سمیں چنتہ نہیں رہتے اور اسی کو اپنا کرمان لیتا ہے اور اس کے مند میں جو بھی آتا ہے جو جو خیال آتے گئے اس کے مند میں جو جو سمجھ میں آیا وہی لکھتا چلا گیا صحیح غلط کی پرواہ کیے بھی نہ اس نے کرم کرنا اپنا مقشد بنا لیا اور اس کا مقشد بنا لیا انیکو بھاوہ سے جو جو سوال یاد آتے گئے وہ سب اس نے اپنے اتر پشتکہ میں لکھتا چلا گیا اس لئے جب پریچھت بھی کافی کو دیکھا تو دیکھ دیکھ کر پاگل سا ہونے لگا اور اس نے بھی اسی چھاتر کو ہونہار مان لیا اور اس کے سب اتر چھانٹ دیئے اور بانکی کی نمبر سب کاٹ دیئے تو اس کی کاشے یہاں پر یہ حاصل پر کبیتہ ہے یعنی جو بچوں کی منودشہ ہے اس کو انہوں نے بشے اس روپ سے کبیتہ کے روپ میں پیرو کر یہ بتایا ہے بچے کبھی کبھی واشتوک روپ میں اپنی واشتوک بشے کو بھول کر بشے سے ہٹ کر پریچھا کے سمجھے اس کا اترلک ڈالتے ہیں ارثات جہاں اچیت نہیں ہے تو اس کبھیتہ کے ماتھم سے آپ لوگوں کے لئے ہی یہ سیکھ ہے کہ اپنا واشتوک بشے بھول کر دوسرے بشے یا جو من میں آئے اسے ہوتر کے روپ پہ نہیں لکھنا چاہے اپنا من اور اختیر رکھنا چاہے اپنے بشے کے ہمیں ایسا پڑھائی کرتے رہنا چاہے اس سے یہی سچھا ملتی ہے دوسرے دوسرے